اس طرح سنم جنگ کے شوہر نے گھنڈا گرتی سے لڑنے میں ان کی مدد کی سنم جنگ نے بطور بیچے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ان کا پہلا پروچیکٹ دلے مستر ایک میگر ثابت ہوا جس نے انہیں پاکستان کی سب سے پسندیدہ ادھکاروں میں شامل کیا سنم جنگ اپنے کام کے حفاظ سے ہمیشہ بہت سیلیکٹیو رہی ہیں انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک بہت ہی انفرید انداز اپنایا سنم جنگ نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی قاسم جعفی سے شادی کر لی تھی وہ ہم ٹی وی کی مارننگ چو جاغو پاکستان اور جاغو اس وقت کر رہی تھی جب وہ اپنی بیٹی آلیا کی توقع کر رہی تھی سنم کو بہت ملہ گرتی سے گزرنا پڑا فوشیہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک بات شیئر کیا کہ وہ سیٹ پر کرسیوں کے پیچھے کھڑی رہتی تھی اور بیٹی کی پیدائش کے بعد خود کو چھپانے کے لیے کیوں کارٹس کا استعمال کرتی تھی ان کا تازہ تارین ڈراما پیاری مونا بھی باڈی شیمنگ کے مسئلے کو حل کر رہا ہے اس نے شیئر کہا کہ یہ اس کے لئے واقعی ایک بڑا تجربہ تھا اور جب وہ کام سے واپس آئیں گی تو واقعی اداس ہوں گے سنم نے بتایا کہ پاکستان میں ڈیزائنر بھی ایسی خواتین کو تیار نہیں کرنا چاہتے جو ان کے میاری سائز کے نہیں ہیں انہوں نے اپنی علماریوں کو ترتیب دینے میں جدو جہد کی اس وقت جب قاسم نے ان کے شوہر کی مدد کی اور وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے بتاتا کہ وہ خوبصورت ہے اور ان کے سائز سے کبھی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی اس حقیقت میں کوئی تبدیلیں آئے گی کہ وہ خوبصورت ہے